ختم نبوت پہ جتنا علماء دیوبند نے کام کیا تمہارے باپ سوچ بھی نہیں سکتا اس کا تمہارے تصور نہیں کر سکتے جتنا یہ تو تھے ہی نہیں یہ لوگ جو اب علماء دیوبند پہ اترازات کرنے ہیں یہ تو اس دور میں سو رہے تھے ان کو پتہ ہی نہیں تھا کیا ہو رہا ہے دنیا میں ساری قربانیاں ختم نبوت کی حفاظت کے لیے ان علماء نے دیئے آج انہی پہ کیچڑو چھالا جا رہا ہے چند ٹچے بیٹھ جاتے ہیں میڈیا پہ آکے اور ان کا کام سوائے کیڑے نکالنے کے کچھ بھی نہیں ہے آج کسی کو موبائل پکڑا دو جا کے ان باکس میں گھس جائے گا ووٹس ایپ میں گھس جائے گا وہ بہت بڑا جرم ہے یاد رکھو کسی نے آپ کو موبائل استعمال کرنے کے لیے دیا نہ اس کی گیلری میں آپ کو گھسنے کی اجازت ہے نہ اس کے ووٹس ایپ میں آپ کو گھسنے کی اجازت ہے نہ اس کی ایمیل چیک کرنے کی نہ ان باکس میں میسیجز دیکھنے کی یہ حرام اور گناہ کبیرہ ہے قدموں کی نیچے جو جنت ہے نا تو ہر ماں کی قدم کے نیچے جنت نہیں ہے ابو جہل جو تھا یا ابو لہب تھا اس کی بیوی کی قدموں کی نیچے جنت تھوڑی ہوگی کیونکہ ابو لہب کی جو بیوی تھی وہ تو جہنمی ہے قرآن نے کہا ہے اور اس کے تو گلے میں رسی ہوگی جہنم میں اور اسی رسی کے ساتھ وہ آگ میں ڈالی جائے گی تو اس کے قدموں کی نیچے کہاں سے جنت ہے مطلب ماں باپ کا بھی صحیح ہونا ضروری ہے تب ان کے قدموں کی نیچے جنت ہے کہنے والے شاید یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ماں باپ کو اپنی بھی اصلاح کرنی چاہیے صرف یہی نہ دیکھیں کہ ہمارے پاؤں کی نیچے جنت ہے لیکن جو سامنے عوام بیٹھی ہوئی ہے بھئی وہ ماں باپ کا حترام ان کے دلوں سے نکلے گا ان اسکالر سے یہ بڑی مسٹیک ہو رہی ہے میں کلپ سن رہا تھا میں بہت بڑی مسٹیک کی بات محترم کر رہے ہیں کہ وہ مثال دے رہے ہیں کہ کافر کے قدموں میں جنت کہاں سے آگئی بھائی وہ لما یہ تھوڑی کہتے ہیں کہ اس کے لیے جنت ہے اس کی اولاد کے لیے جنت ہے ابو اللہب کی جو بیوی تھی ابو اللہب کی بیوی ابو اللہب کے اٹھارہ بچے تھے ابو اللہب کی بیوی کے گردن میں رسی ہو گیا اور پیار میں جنت ہو گیا نبی نے فرمایا میدان جنگ کی تمنا مت کرو لیکن اللہ کہہ رہے اگر جنگ مسلط ہو جائے فضر بررقاب تو گردنوں پہ وار کرو پھر بزدلی اسلام جنگ کو پسند نہیں کرتا لیکن اگر جنگ کے میدان میں اترنا پڑ جائے تو قرآن کہہ رہے فضر بررقاب پھر دیریکٹ فوکس کس کو کرنا ہے گردنوں کو موسیقی